موسیقی سلام علیکم قیاد ایک محلیہ یہ خانکر کے لائے بہت دنوں بعد میں ہمیں لگوں کو بلوگ کر رہا ہوں ہمارا بار آف ہے، ہمیں ہے اور بس آج کا پلان کچھ اس قریب سے ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے کچھ بہار کام سے جائے کو ہمارا چھوڑا سبھو شامل کی رہتا ہے ہم نے بولا وہیں میرے کر لیں اور میں ایسی جنیٹا ہوں اور میں ایک سیریز رہا ہوں ہمارے ہیں لکھ انکیو بہت اچھی سیریز یہ ہم لوگ ہو دیکھیں ہماری زہرہ آگئی ہے اٹھ کے ابھی ملوں جلائیں گے کام سے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا ساتھ بس بہت دنوں پر لاؤگنگ کر رہا ہوں تو یہ بس آ نہیں رہی تھی میری بہت دنوں پر لاؤگنگ کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ملتے ہیں خوری دیر میں ہم لوگوں کو تیار ہوں گا تیار ہوں گا وقت وقت سے جانا ہے اور میں دیں گے جو وائف کوشن پڑھا رہی ہے اور میں بیٹھا بس سیریز دیکھ رہا ہوں ملتے ہیں تھوڑی دیر میں تیار بھائیاں روکے ملتے ہیں کچھ ملتے ہیں ایک نہیں چاہی ایک آپ کی خوش ملتے ہیں سپسکای بتائید ہے میری سپسکایاں میں بھائیں گے میں بھائیں گے ایساً دنگے ایساںش رکھتا ہے ردت پہر کھر ملتے ہیں دنگے ملتے ہیں روز اللہ اگر اچھے بچوں کی طرح اگر اچھے بچے نہیں ہو نا تو پھر جلدی سے سمیٹ ہو یہ سمیٹ ہو میں آ رہا ہوں ڈیٹ کر رہے ہیں ڈیٹ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی جس کام چاہے ہیں ہم آگیاں ہوں ڈیٹ کر رہے ہیں کام چاہے ہیں ہم آپ کو باتیں بتائیں گے ابھی سلاح سو یہاں ہم آئیڈیال بیکری کے پاس آنا ہے اس آئیڈیال بیکری اور ابھی تیکھیں جس سے ہماری میٹنگ ہے ایک میٹنگ میں آئے ہیں ہم لوگ بسکلی تو بس اب دیکھتے ہیں یہاں سے چلو لا نہیں نہیں یہاں سے خریب ہے موسیقا موسیقین جنو موسیقی 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 جو ہے نا ابھی ہاتھ سے درد کرنا ہو رہے ہیں ہنگ رہے ہیں ویکنس ہوگی ہے وہ خارہ انٹی بائٹک کھا کھا کے نا سو گائیس میں ایک بھائیٹ کیا ہوں اس ویجبال انٹی بائٹک کھا کھا کے جانا وہ بھی ہے ویکنس ہی لگنے نہیں ہے ابھی میں نے دوپیر کا بھی کھانے نہیں کھا تھا شاید اس مجھل سے لگا رہا ہوں انہوں نے اس کا ڈبل کھایا ہے کنٹرول کنٹرول او دائی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا میں نے ایک امید کو دے بھی ہے سمجھیں اتنے چڑھا گیا میں نے اپنے لیے تھا لیکن کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ میرا میرا موڈ اس وقت تھا کھانے کو اس کو گرم گرم تھا ان کے لکھرے ہو رہے تھے لائف میں کمپرومائز نہیں کر سکتے انہیں سب کچھ چند ہی اور ہم ایسے بس میں گھٹکے کھا لیا بس میں ہم لوگوں ٹرائل کرنے مجھے پاکستان کی عوام پہ سلوپ مارکوں میں یقین کرو 30 سال مجھے ہو گیا 30 سال سے میں نے یہ دیکھا پاکستان کی عوام وہ ہی گاڑیوں میں دھککے کھا لیا وہ ہی گاڑیاں وہ ہی ٹوٹی پوٹی گاڑیاں ہی ٹوٹی پاکستان ہی ٹوٹی پاکستان ہی ٹوٹی پوٹی ہی ٹوٹی پاکستان ہی ٹوٹی پاکستان ہی ٹوٹی پاکستان آپ بلیف کریں وہ صرف اسی کشن کشن کشنے ہیں کہ آج کا دن اچھا گزر جائے کل بچے اچھا کھانے تیسرے دن اچھا کھانے اللہ تیرا بہت شکر ہے یہ دن گزر گئے میں آپ کو بتا رہی ہے اتنا زیادہ انفلیشن ریٹ ہو گیا اور یقین کریں ہم کتنی بھی سٹرگل کر رہے ہیں مطلب میں فاسے بھی راستے میں یہی ڈسکس کر رہی تھی یہ ایسے کیا ہے کہ ہم عبداللہ بینگلوز میں تھے تب بھی ہم نے فیس کیا ہم جوہر میں تب بھی ہم وہی فیس کر رہے ہیں ہم یہاں صدر میں آگئے ہیں یہاں ایسے نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں وہاں ملک کی حالات ہی خراب ہو رہے ہیں مطلب آپ جتنا سٹرگل کر رہے ہو وہ سارا سٹرگل میں ہی جا رہا ہے جو بھی آپ پیسہ کمارے ہو وہ صرف کھانے میں اور خرچوں میں جا رہا ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پیچھے ہم لوگ سٹرگلی کر رہے ہیں اور ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اللہ تعالی ہے نہیں اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے رہا ہے جب ہی تو ہم سٹرگل کر رہے ہیں لیکن حالات بہت برے ہیں پاکستان کے اللہ تعالی بہتر کر دے مجھے تو نہیں لگتا کہ بہتر ہی کا چانس ہے کیونکہ ابھی جو الیکشن ہوئے وہ الیکشن بھی کچھ اس طریقے سے ہوئے ہیں کہ ازاد امیدوار کو جتا دیا گیا ہے لیکن ازاد امیدوار آنا نہیں چاہ رہا ہے آنے ہی نہیں دے رہے اس کو وہ اپنی حکومت بنانا چاہ رہا ہے اب کہنے میں آتا ہے اب سننے میں آتا ہے کہ وہ حکومت نہیں بنانا چاہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ازاد امیدوار بنانے اور میں نے تک ٹاک پہ وہ بھی دیکھی تھی شورٹ سل رہا تھا کہ پاکستان کے جو بھی اب وزیراعظم بنے گا سب سے پہلے تو اس کو خرزہ ملے گا اس کی تو خرزت ادا کرنی ہے سب سے پہلے جو آئی ایم ایف کی جو خرزت ہے پتہ نہیں فائیو بلین بتا رہا تھا وہ فائیو بلین کی خرزت جو ادا کرے گا تو تو پھر آئی ایم ایف جو ان کو خرزہ دے گا علاج میں آتا ہے کہ کہاں سے دیں گے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر آئی ایم ایف سے مانگیں آئی ایم ایف جب دے گا تو پھر وہ اپنی شرطیں رکھے گا اور شرطوں میں پھر آپ کو پتہ ہے پیٹرول بجلی گیس پانی یہ سب چیز کے ریٹ بڑھیں گے اور جیسی پیٹرول بڑھے گا ویسی سارے سمانات جو گروسری کے ایٹمز ہیں وہ سارے بڑھ جائیں گے اور اب اور مزید کتنے بڑھیں گے میں یہ بولتا ہوں کہ اور اب کتنے بڑھیں گے یار مطلب لٹرلی آپ جو چیز سو روپے کی لیتے تھے وہ چار سو روپے کی ہو گئی آٹا جو ہے آٹ سو نو سو روپے کا پانچ کلو پانچ کلو نو سو روپے کا آٹا ہے اور مزید آپ کتنا بڑھانا چاہیں گے چکن چھ سو روپے سے اوپر ہو گئی گوش گیارہ سو بارہ سو روپے ہو گیا بکری کا گچ دو ہزار سے اوپر ہو گیا اور دودھ کو بس ایک دو سو روپے پہ رکھا گیا لیکن دودھ بھی دو سو روپے کوئی کم نہیں ہے بھائی انڈے کہاں چلے گئے مطلب سبزیاں دیکھو تو کہاں چلے گئی 20 20 30 روپے کی سبزیاں ہوتی تھی وہ کہاں چلے گئی اور مزید اور کتنا بڑھے گا اب اور کتنا ہمیں struggle کرنا ہے تنخہیں وہیں کی وہیں ہیں تنخہیں ابھی تک نہیں بڑھیں وہیں کی وہیں تنخہیں اور 10 20 روپے بڑھا بڑھا تب اگر سو روپے کیسی کی تنخہ ہے تو ایک سو بیس روپے تنخہ کر دی اس کی جسٹ اگزامپل سے بڑھ رہا ہوں اگر کسی کی پچاس دار روپے تنخہ ہے تو اس کو ساٹھ ہزار روپے کر کے کہہ دیا کہ چلو جاؤ کماؤں گھر چلاو اپنا ساٹھ ہزار روپے ٹریول کا خرچہ اتنا ہوتا ہے یقین کریں روز کے اسی روپے جانے کے اسی روپے آنے کے اور اس میں اگر آپ نے کچھ اچھا کھانیا سو دو سو روپے کا تو سمجھے روز کا پانسو روپے کا خرچہ ہو گیا ہے ایک ہم جیسے انسان مجھے باقیوں کا نہیں پتا میں تو بس سے آنے گانے والا لوگ ہوں آنے والا ہوں اس میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ حالات ہو گئے تو اس میں میں کیا سجیشن دوں اور میں تو آج گاڑیوں میں بچارے لوگوں کو دیکھ رہا تھا وہ بچارے آ رہے وہی ٹرابل کر رہے کوئی ریسورس نہیں ہے کہ کوئی اچھی گاڑی وہ گاڑیاں چلائی ہیں جو گرین بس اور وہ لال بس اور وہ پتنی کونسی بس چلائی ہے بھائی وہ بسیں ہیں وہ تو مو تک ہری بھی ہوتی ہیں فیلم کرو کوئی کیلیبر نہیں کوئی مطلب ہم لوگوں کو وہ سمجھ لیا ہے کیا بولتے ہیں بولنا نہیں سارا میں وہ بڑ وہ سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے آئے اور ہم لوگ پھر دوبارہ وہی بیڑے آتے ہیں دوبارہ پھر وہی بیڑے آتے ہیں کیا اب لوگوں نے ورڈ دیئے نا لے کے آؤ جو لوگ جیتے ہیں وہ ابھی آپس میں لڑھ رہے ہیں جگرڑھ رہے ہیں میں تو بہزرت کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہیں آتا باقی اللہ تعالی رحم کرے اور ہم جس کام کے لئے گئے تھے وہ کام ہو جائے ہیں بس آپ سے دعا کرتے ہیں آپ لوگ دعا کریں دعا کریں مجھے پتہ ہے بہت سے میرے ایسے لوگ جو میرے سکتے ہیں بس دعا کریں کہ ہم جس کام سے آج کریں ہمارے بہت آسانی دیدے اور وہ مرکہ ہو جائے جو میٹنگ کے ہماری وہ کمکلیٹ ہو جائے اور دوسرا یہ اس لئے نہیں آرہیں گے کہ یہ پھرکل ایسے حالت میں میکن نہیں ہے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہاں مناسب نہیں سمجھتا ہم بہت سکتے ہیں پانچ بجے کے نکرے میں بس میں آنے کے چکر میں ہم ساتھ بجے پہنچے تین بھی تک اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چینج نہیں ہوں ابھی تک وہ بن گئے پل بنا دیئے جب ٹرابل کرتے ہیں ایک دیس پچیس منٹ کا راستہ اب تو لوگوں کو بغش دو اب بھی نہیں بغشیں گے تو یہ تو ماسوم آمام ہیں بیچاری ماسوم نہیں بولنا چاہیے پھر سے کہا رہا ہوں لیکن کوئی بٹ مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بھولوں ہماری عمام کو بیچاری عمام جو ہر آل میں خوش رہنا سیکھ گئی ہے چار سو روپے کا ملے چار سو روپے کا ملے وہ ہی بداروں میں رش ہے وہ ہی سب کچھ ہے بس اللہ واسطے جیسے ہم جیسے لوگ جو پریشان ہیں وہ ہم بول دیتے ہیں بھائی جو نہیں ہیں پریشان وہ نہیں ہیں بھائی ہمیں تو اللہ تعالی جتنا دی رہا ہے اکرام آ رہے ہیں پی رہے ہیں اللہ کا شکر آدھا کرنا ہے بس یہ ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید رکھیں چاہئے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہیں اور آپ کو بھی دیکھیں گے کی ویلوگ میں جب ہم اپنی لکجیریس لائب دکھائیں گے آپ کو تو انشاءاللہ ایک اچھے موڈ میں میں ختم کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ اچھے ویلوگ نہ ہوں گا پیس پری کریں میری طویعت کے لئے سپورٹ کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں اور اپنا خیال دکھیں بہت سا اور دعا پاکستان کے اور پاکستان کی عمام کے سیاں بائی بائی